نمازِ شب چہرے کے نور میں اضافہ کر دیتی ہے بندے کا چہرہ بندہ بندوں میں جائے گا پتہ چلے گا یہ نمازِ شب والا شخص ہے وہ چہرے میں ایک نور ہے نور سے مراب وہ سفیدی نہیں ورنہ پھر بلال کے پاس تو کبھی نہ آتا نور ایک ایسی پاور ہے کہ جو جذب کرتی ہے ایٹریک کرتی ہے اگلے بندے کو رنگ اس کا کالا کیوں نہ ہو گورے رنگ والوں سے بھی بلال بتا ہے اور جن کا رنگ گورا ہے وہ محبوبِ خلائق ہوں گے یعنی بہت سارے آپ لوگ دیکھتے ہیں گورے رنگ والے کہ جن کو پسند نہیں کیا جاتا تو یہ مطلب ہے کہ نمازِ تحجد لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتی ہے اور انسان کا چہرہ نورِ الہی سے منور ہو جاتا ہے تحجد کی نماز خود نورِ الہی ہے اللہ کا نور ہے دوسرا فائدہ سلاة اللہلِ تُطیب اللہل تحجد کی نماز رات کو پاک کر دیتی ہے رات میں جو برے خواب آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے آج کا تیسری تیسرا فائدہ سلاة اللہلِ تجلب الرزق نمازِ تحجد رزق کو کھینچ کے لے آتی ہے جلب کہتے ہیں کھینچ جس طرح میگنیٹیزم سے آپ دیکھتے ہیں مقناتیس سے لوہا کھچ جاتا ہے یہ مقناتیس ہے رزق کی رزق کھچ کھچ کے بندے کے پاس آ جائے گا نمبر چار فائدہ نمبر چار قیام اللہلِ مُسِحَتُ لِلْبَدْنِ تحجد کی نماز بدن میں جتنی بیماریاں ہوتی ہیں ان ساری کی ساری بیماریوں کو نکال کے باہر کر دیتی ہے تحجد پڑھیں آپ بیماریاں ختم ہو جائیں گی شگر بھی ختم ہو جائے گی ہارڈ کی بیماریاں بھی ختم سرطان بھی ختم ساری بیماریاں حتیٰ کہ اخلاقی بیماریاں یقیبت کرنے کی جو خواہش ہے تہمتوں کی جذبہ ہے مومن کی انسلٹ کرنے کا جذبہ گالیاں دینے کا جذبہ یہ سارے کے سارے ملیمیٹ ہو جائیں گے پانچمہ فائدہ وَتَمَسُكُمْ بِأَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ انسان تحجد کی وجہ سے انبیاء کے اخلاق اور اتوار و آدات سے متصف ہو جائے گا انبیاء کی کیا صفتیں تھی ہمیں کیا پتا کتنی تھی تحجد کی نماز پڑھیں بندے میں نبی کی صفتیں آ جاتی نبی کی طرح شرافت نبی کی طرح غیرت نبی کی طرح سخاوت نبی کی طرح شجاعت نبی کی طرح عزت وقار ڈگریٹی تقوی پرہزگاری اخلاقیات نبی کی طرح ہو جاتے یہ نہیں مطلب کہ نبی بن جاتا ہے نعوذ باللہ ہاں یا نبی کے برابری کر لیتا ہے وہ اخلاق وہ کاریکٹسٹکس جو انبیاء کی ہیں وہ انسان کو ودیت ہو جاتی ہے نماز تحجد کی وجہ سے چھٹا فائدہ وَرِزَا رَبُّ الْرَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ جو آلمین کا رب ہے وہ بندے پہ راضی ہو جاتا ہے بندہ رضی اللہ تعالی عنہ بن جاتا ہے تحجد کی نماز کے ساتھ خانبی کے دور کا ہو یا چودہ سو چھتیس ہجری کا مسلمان ہو عام مسلمان رضی اللہ بن سکتا ہے تحجد کے ذریعے کیا اسٹیٹس ہو جائے گا تحجد کا اور حضور کی حدیث ہے صلاة اللہ لیلے نور وہ یہ ابھی جو عرض کیا تھا تحجد کی نماز خود اللہ کا نور ہے کتنے ہو گئے شہباز شاہ جی ساتوہ فائدہ آپ کے چھڑے امام میرے چھڑے امام فرماتے ہیں تحجد کی نماز سارے دن کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل سے زیادہ دل لکھائیں تاکہ رات کو تحجد یہ نہیں مطلب کہ باہی مستیک اگر کوئی گناہ ہو جائے آٹھوہ فائدہ فرمایا علیکم بے قیام اللہ لیل تحجد کی نماز پڑھو فَإِنَّهُ دَعَبُ الصَّالِحِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ جتنے صالح لوگ تم سے اب تک گزرے ہیں سب کے سب کے ایٹیکیٹس تمہارے وجود میں آ جائیں گے صالح مندوں کا سمبل بن جاؤ گے تحجد کی نماز شروع کر دو انبیاء کیسے تھے اولیاء کیسے تھے پتہ چل جائے گا اس تحجد کی نماز سے اور پھر فرمایا وَإِنَّ قِيَامَ اللَّهِ قُرْبَتُنْ إِلَى اللَّهِ نمہ فائدہ آپ کہتے ہیں نا میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں قُرْبَتًا إِلَى اللَّهِ اب کیا یقین ہے کہ قُرْبَت ہوئی کے نہیں ہوئی سبحان اللہ حدیث بتا رہی ہے تحجد کی نماز میں گارنٹی رہتی ہے کہ اللہ سے قُرْبَت ہو گئی بندہ اللہ کے قریب ہو گئی باقی عمال میں گارنٹی نہیں ہے تحجد میں گارنٹی ہے کہ اللہ کے قریب بندہ ہو گئی کتنے ہو گئے شاہ صاحب شاہ باش دسوہ فائدہ اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ دنیا میں دنیاوی کاموں میں بہت پاپولر ہو جائے یا دین کے کاموں میں پاپولر ہو جائے دونوں کے لئے کہ بندہ چاہتا ہے میں وزیر بن جاؤں بندہ چاہتا ہے میں مشیر بن جاؤں مثال کے طور پر بندہ چاہتا ہے میں پاپولر الیکشن جیت جاؤں جائز ہو کام یا آخرت کے لئے کہ نمازی بن جاؤں نجات ہو جائے اولاد ٹھیک ہو اخلاقیات میرے ٹھیک ہو جائیں تو جو چاہتا ہے مقام اس کا بلند ہو جائے دنیا اور آخرت میں وہ تحجد کی نماز شروع کر دے نمبر کیارہ بندہ اہل سنت بن جاتا ہے تو میرے دوست نے کہا میں تو آج کے بعد کبھی نہیں پڑھوں گا میں تو مشکل سے شیعہ ہوا ہوں کنمرٹ ہو کے آیا ہوں اہل سنت سے مراج یہ نہیں ہے اہل سنت یعنی سنت رسول پر عمل پیرا عمل کرنے والا بندہ ہو جاتا ہے عمل پیرا سنت رسول پر یہ سنت نبی ہے وہ انسان اہل سنت رسول بن جاتا ہے تحجد کی نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ تحجد کی نماز شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ سنت رسول کا امین بنا دے گا مطردت داران اجساد کم سبحان اللہ کیا زبردست حدیث ہے ہر بیماری جر سے نکال کے پھیک دی جاتی ہے اس بدن سے کہ جو بندہ تحجد کی نماز شروع کر دیں لیجئے ایک بہترین عمل ہے آپ شروع کیجئے دیکھئے بیماری سب ختم ہو جائے گی تحجد کی نماز آپ شروع کر دیں گیار وفائدہ یہ ہوا بار ماہ چلیے شاہ جی شکریہ گیر وفائدہ انس نے کہا میں نے حضور سے سنا صرف دو رکت نماز تحجد کی پڑھ لینا دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے افضل ہے جنت سے بھی افضل ہے تحجد کی دو رکت ذرا غور کریں جنت سے بھی افضل صرف دو رکت نماز پوری بھی نہ پڑھ سکیں دو پڑھ لیں تیرا فائدہ ہو گئے چوروہ فائدہ صادق آل محمد فرماتے ہیں شیطان کو بھگانے کا بہترین نسخہ ہے تحجد کی نماز بات کہتے ہیں نا کہ شیطان ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتا تحجد پڑھیں شیطان نماز پڑھنے دے گا شیطان ہی بھاگ جائے گا تحجد سے شیطان ہی دفعہ دور ہو جائے گا یہ چودہ فائدہ اب تک آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ایک حدیث بھی یہاں سننیں پھر اگر آپ فائدہ عرض کرتا ہوں نہیں تو بھرگلے جمعہ کو انشاءاللہ چودہ تو آج ہو گئے چالیس میں سے چودہ آگئے حضور نے علیکم السلام حضور نے ارشاد فرمایا تین چیزوں کے بعد تین کی توقع نہ کرو بس اسی پر جمعہ کا خطبہ آج ختم ہو رہا ہے تین کام اگر کرو تو تین کی توقع نہ کرو تین کی خواہش بالکل فضول ہے کون کون سی نمبر ایک رات میں پیٹ بھر کر کھانے کے بعد تحجد میں اٹھنے کی توقع نہ کرو ہم تو ظاہر ہیں حضور نے فرمایا تھا دو لکمیں کم کھاؤ ہم دس لکمیں اوپر کھاتے ہیں جب تک ہمارے گلے سے باہر کھانا نہ آنے لگے تب تک ہم کھانا بند نہیں کرتے ہیں اور یہ ڈیلی کی روٹین ہے چلیے تو تمام رات سونے کے بعد دن میں چہرے کے نور کی توقع نہ کرو اور فاسق سے دوستی کے بعد دنیا میں انوالو ہونے سے حفاظت کی توقع نہ کرو دنیا دار دوست ہے تو دنیا تو آئے گی فاسق فاجر ہے تو فزق و فجور تو آئے گا اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم نماز تحجد ادا کر سکیں